ڈیر انویسٹرز اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں آج ہم اپنے منسلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انبا کے نام سے جیسا کہ آپ کی نالج میں ہیں کہ اس وقت جو ایک ٹاپک ہم سب سے پہلے جو کور کرتے ہیں وہ کوویڈ نائنٹین ہے اور ہم نے ڈیلٹا ویرینٹ پاکستان میں دیکھی ہے اور فورت ویو دیکھی ہے جس کے کافی اثرال بڑھتے جڑے جا رہے تھے ان دا منت آف آگسٹ لیکن الحمدللہ اب دوبارہ چیزیں کچھ کنٹرول میں آئی ہیں ڈیسنٹی ہم نے ڈیسٹ پہ زیادہ دیکھی ہے لیکن اب دوبارہ نمبر اپ ڈیسٹ پر ڈی بھی کم ہو رہی ہے اس وقت ہمارا پوزیٹیوٹی ریشو جو ملک کا ہے وہ سکس پوائنٹ سکس پرسینٹ کے قلیب ہے اور مورلیس ہمارے تقلیب ہیں ساڑھے تین سے چار ہزار نمبر اپ ڈیسٹ پہ ہر دن ریپورٹ ہو رہے ہیں اب ہم کوئکلی اکانومی کی بات کریں گے میکرو ایکنومک سائٹ پہ اور جیسا کہ آپ کی نولیج میں ہے کہ سی بی آئی کا ڈیٹا منتلی بیس پہ ریلیس کیا جاتا ہے اور اس میں جو پوزیٹیو چیز جو ہماری ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ اپریل اور میں ٹوینٹی ون میں انفلیشن جو ہائی تھا اس کے بعد ہم امید کر رہے تھے کہ یہ تبارہ نیچے آئے گا اور ہم نے دیکھا ہے کہ جون میں اور پھر جولائی میں اور آگست میں ان تینوں مہینہ میں انفلیشن میں تھوڑی سی کم ہی آئی ہے تو یہ اس بات کا اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ جو انفلیشن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے سٹیٹ بینک کی سات فیصد سے نو فیصد تک انفلیشن مورلیس اسی بینڈ میں رہے گا اندہ فسکل یا ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو ہاں یہ ہم ضرور شاید دیکھیں کہ وہ کلوزر ٹو نائن پرسنٹ ہو ایس کمپیرڈ ٹو کلوزر ٹو سیون پرسنٹ اس کی وجوہات اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے ایک امپورٹن وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایکنومک ایکٹیوٹی میں کافی تہیز سے زافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انٹرنیشنلی کمورٹی پرائسز کا بھوم آیا ہوا ہے کمورٹی پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں شپنگ کافی بڑھ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ میں سبسٹینشل اضافہ ہوا ہے اگر ہم اس کو یہ اگر آپ ٹیبل دیکھیں گے تو ہماری دو مہینے کی جو امپورٹس ہیں وہ بارہ بلین ڈالر کی ہیں اس کمپیٹ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ پو کوئنٹ فائی سیونڈ ڈالرز تو امپورٹس میں تیہتر فیصد کا اضافہ ہے اور ایکسپورٹس میں اٹھائیس فیصد کا اضافہ ہے گو کہ ایکسپورٹ کا اضافہ کافی انکریجنگ ہے لیکن امپورٹ کا اضافہ جو ہے وہ تشویشناک ہے اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ سیون پوائنٹ فور نائن ڈالرز ہے دو مہینے کا افغانستان کی سیچویشن جیسا کہ آپ کی نالج میں ہیں کہ اس کی وجہ سے جو پاکستان میں جو ڈالر کا جو ان فلو آ رہا تھا جو یو ایس کی امداد افغانستان میں جا رہی تھی تو کافی کچھ اس میں سے فلو پاکستان میں ڈالرز روپیز کیش فارمٹ ڈالرز کی آ جاتی تھی پاکستان میں کچھ کیونکہ جب اس کو ان کیش کرتے تھے تو وہ ڈالرز سیل ہوتے تھے یو ایس کے ایگزٹ کے بعد یہ سیچویشن ریورس ہو گئی ہے اور اس وقت جو سیچویشن ہی ہے کہ بجائیے کہ ان فلو ہونے کے ڈالرز کے ایک آت فلو نظر آ رہا ہے جو کہ افغانیز جو ہیں وہ خرید رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اور دوسرا پھر ہمارا جو ڈریٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے جس نے اپریل ٹوئنٹی ون میں ون پھٹی ٹو ٹو آ ڈالر کلوز کیا تھا اس کے بعد اپنے تقریباً ون سکسٹی سکس ون سکسٹی سیون پہ آ گئی ہے بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت کہ یہ موریلیس اکویلیبریم لیول ہے اور یہاں پہ موریلیس کرنسی جو ہے ون سکسٹی فائیو کے آس پاس ہی اس وقت رہے گی کیونکہ اس کو اپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ یہ دس پرسنٹ کا سلائٹ ہو چکا ہے جو ہمارے لو تھا اپریل میں ٹوئنٹی ون کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں آئی ایم ایف کا جو الوکیشن اسٹی آر کا ہوئے اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ ٹوئنٹی بلین ڈالرز پہ ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک پوزیٹیو سائنز ہے جو روپے کو اسٹیبلیٹی دے گا ریبینیو کلیکشن کی اگر ہم بات کریں یار کے تو وہ فورٹی فائی پرسن گروت رہی ہے ایک آگست میں تو الحمدلہ جو ریبینیو ٹارگیٹس ہیں ایف بی آر نے جولائی اور اکرس کے اچھیو کیے ہیں پرائیمری بائننس جو ہمارا وہ مائنس ون پن فور ہے یہ تھوڑا نیگیٹیو سائن ہے اور جہاں تک پاکستان کی سوبرن روٹ ریٹنگ کا تعلق ہے تو ایس این پی نے افرم کیا ہے پاکستان کی بی مائنس اور بی ریٹنگ بھی سٹیبل آرکلوک تو یہ ساری چیزیں ہم بہت رہے سے اگر ہم دیکھیں جو لوگوں کو تشویش ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی گورنمنٹ ایشورنس دی ہے کہ اب پاکستان آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنا نہیں چاہتا اور جو بات چیز اس کے اوپر جاری ہے کہ کس طرح سے جو ٹف کنڈیشنیالٹیز ہیں آئی ایم ایف کو اس کو اس میں کوئی فلیکسیبیلٹی لائی جائے تاکہ جو ایکانومی جو گروت پر ہے وہ گروت اس کی نیگٹیولی ایمپیکٹ نہ ہو مایکرو لیبل پہ جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں اور یہ دیٹا ڈیلی بیس پہ آتا رہتا ہے تو میں اس کو زیادہ کور نہیں کروں گا لیکن ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم پروڈکس سیمنٹ سٹیل آٹوموبیل اور یہ ساری انڈسٹریز کی جو پروڈکشن اور سیل ہے وہ ریکارڈ لیبل پہ جا رہی ہیں اور دوسرے اس کے علاوہ جو سٹیٹ بینک کی طرف سے جو ایکشنز لیے رہے ہیں گورنمنٹ سٹیٹ بینک کی طرف سے جو ایکشن لیے رہے ہیں نیشنل سیونس سکیم سے جو فرس ٹائم آؤٹلو آیا ہے جو کہ لیکوریٹی جنریٹ کرے گا دوسرے فارمل سیکٹرز کو سٹیٹ بینک نے نون ریزینٹ پاکستانیس کے لیے وہ نئی نئی سکیم لائے رہے ہیں تو اس سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤن میں جو انفلو ہے وہ دو بیجن ڈالر سے کروس ہو چکا ہے آگے ہم دیکھنے کے انشاءاللہ کورٹن یا ٹیکسٹائل پولیسی بھی ایکسپیکٹڈ ہے ریفائن بھی پولیسی بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور کچھ ریزولوشن آف آئی پی پی اس کے جو ٹائریف کے جو ریسیبلز ہیں پاس جس کے پر گورنمنٹ کی اکریمنٹ ہو چکا ہے اس کی کچھ سیٹلمنٹ بھی آگے ایکسپیکٹڈ ہے اب ہم بڑی کویکلی کیپٹل مارکٹ کی بات کریں گے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو مہینے میں جو ہم دیکھ چکے ہیں اس فسکل یا ہمیں کوئی بہت زیادہ مومنٹ سٹاک مارکٹ میں نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہماری مارکٹ آج بھی اٹریکٹیو ہے یا جو اس کا پوٹنشل تھا وہ اس کو اچیو کر چکی ہے تو اگر آپ ریجنل کمپیز دنگ دیکھیں تو ہماری جو پرائیز ارننگ ملٹیپل ہے وہ اب بھی سات کے قریب ہے اور یہ ہمارا جو اگر آپ اپنا بھی اسٹروری کا لیوڈاج دیکھیں تو وہ نو سے اوپر ہے اور اگر آپ ہماری ایسے کمپیریبل مارکٹ سے ان کا ارننگ ملٹیپل دیکھیں تو ان سب سے لوئس پرائیز ورننگ ملٹیپل پاکستان مارکٹ کا ہے اور جو earning growth ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کم سے کم corporate sector کی 16 سے 18% earning growth آئے گی تو اس سے آپ یہ definitely assume کر سکتے ہیں کہ جو ہماری جو index کی بھی جو appreciation ہے وہ کم سے کم 16 سے 18% اگلے سال میں نظر آئے گی میکرو اکنومک سیچویشن اگر ہماری control میں رہی industry ہماری اسی طرح flourish کرتی رہی جس طرح کر رہی ہے تو despite having weak output energy culture ہم سمجھتے ہیں کہ gdp growth جو ہے اس میں اچھا اضافہ ہم دیکھ سکیں گے market کی حوالے سے ایک بڑا myth ہے لوگوں کو کہ market کو ہم کس طرح سے time کریں اور ہمارے بہت سار investors ہمیں پوچھتے رہتے ہیں اور نہ صرف مجھ سے پوچھتے ہیں بلکہ ہمارے investment advisors ہیں sales teams ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں market کی طرح timing کروایا کریں side time پہ ہم market میں invest ہو جائے کریں اور جب side time ہو تو ڈیٹرن کو میکسیمائز کر سکے ہیں یہ اس میں there is no doubt کہ یہ اس strategy کو اگر پرسو کیا جا سکے تو یہ بہت اچھی strategy ہو سکتی ہے لیکن اس کو انیلائز کرنے کے لیے ہم نے in the past بھی historical data کو دیکھا ہے اور میں آپ سے آج اس current year جو fiscal year close ہو چکا ہے جون ٹوئنٹی ون کا اس کا ایک data آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو my 30 index کا return تھا وہ تقریبا 35% کے قریب return تھا اور یہ میں آپ کے سامنے جو graph دکھا رہا ہوں یہ month wise return کو میں نے show کیا ہے اور اس میں ہم نے پورے سال میں جو تقریبا 200 working days ہوتے ہیں stock chain کے اس میں سے ہم نے 10 best returns کے جو days ہیں وہ select کیے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ چلائی کا مہینے میں یہ دو دن دو دن ہیں august میں اس کا ایسا کوئی دن نہیں تھا جو top 10 میں آ سکے september میں کوئی ایسا نہیں تھا پھر october میں ہم نے دیکھا ہے کہ دو دن ایسے ہیں جہاں پر return top 10 return میں تھا اور ان دونوں کے دن کا cumulative return تقریبا 4.51% ہے november میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ دو ایسے دن ہیں December میں ایک دن ایسا ہے January, February میں کوئی دن نہیں ہے March میں دو دن ایسے ہیں April میں پھر ایک دن ہے اور May اور June میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو top 10 return میں qualify کر سکے اچھا جو مزے کی بات یہ ہے کہ ان 10 top 10 days کا return جو ہے وہ 26.3% ہے یعنی 70% of the return for the year تو جہاں ہم نے بات کی کہ ڈھائی سو دن ہیں ڈھائی سو دنوں میں سے اگر یہ دس دن ہیں اگر آپ ان دس دنوں میں stock market میں invested رہے تو آپ 26% return کما سکتے تھے اور اگر آپ ان دس دن میں market سے باہر ہو گئے trading opportunities سوچتے ہوئے تو آپ نے 35% میں سے 26% return کو کھو دیا تو اسی لئے چونکہ یہ predict کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون سے مہینے میں اور کون سی تاریخ ہوگی جس دن کے positive return آئے گا اور اچھا positive return آئے گا ہم اپنے انویسٹر کو یہی advice کرتے ہیں کہ market کو time نہ کریں macro economic اور micro economics کو دیکھیں political concentration کو دیکھیں اور مارکٹ پہ ایک firm view اگر مارکٹ کی stock market اگر economy کی outlook positive نظر آ رہی ہے اور اگر مارکٹ کی earning yield اچھی ہے تو stock market اپنے long term پیسے کو لگائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ outlook اچھی نہیں ہے تو پھر stock market فنڈس کو avoid کریں اور money market اور income فنڈس کی طرف توجہ دیں یہ میرا ایک final message ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھے سے اچھا fund manager یا اچھے سے اچھا investment advisor یہ predict کر سکتا ہے کہ اگلے سال میں دس وہ کون سے دن ہوں گے جس میں سب سے اچھا return ہوگا تاکہ وہ اپنے investors کو ان دس دنوں میں investment کروا کے رکھے اور باقی دنوں میں وہ stock market سے exit کروا دیں اس کے ساتھ ہی آج کی ہم video recording close کرتے ہیں امید ہے کہ آپ سب اپنا خیال لکھیں گے اور SOPs کو follow کریں گے جو ڈا کلنا